دوستو اسلام علیکم میری اس ویڈیو کا نام ہے دوستو اسلام علیکم میری اس ویڈیو کا نام ہے میرا کھلاری اور شکاری باپ دوستو میرے باپ کے دو ہی مشاغل تھے ایک شکار اور دوسرا کبڑی کھیلنا یہ انڈیا پاکستان پارٹیشن سے پہلے کی کہانی ہے میرا والد اپنی تحصیل میں ایک بہت بڑا کبڑی کا کھلاری مانا جاتا تھا اور اس کی دھوم حافظ آباد کے چاروں طرف جتنے بھی گاؤں تھے ان کی بہت عزت کی جاتی تھی ایک دفعہ حافظ آباد میں سولانہ میلے پر کبڑی کھیلتے ہوئے میرے والد نے ایک کھلاری کی بازو پکڑی وہ بازو تو نہ چھوڑا سکا مگر اس نے اپنا گھٹنا میرے والد کے جسم پر رکھ کر میرے والد کی ایک پسلی توڑ دیں مگر وہ پھر بھی بازو نہ چھوڑ اس کا یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے زلہ کا ایک آفیسر اس کبڑی میں مہمان خصوصی جو اس کبڑی کو دیکھ رہا تھا اس نے میرے والد کو اس وقت پانچ سو روپے انام دیا اس کی وجہ سے حافظ آباد تحصیل کے اس میلے کی کبڑی کی وجہ سے میرے والد کو اور شہرت ملی یہ مختصر کہانی اپنی جگہ ہمارا گاؤں حافظ آباد سے تین میل دور ہے اور تمام گاؤں میرے باپ کی بہت عزت کرتے تھے ساتھ والے گاؤں میں میرے باپ کا ایک دوست رہتا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور بدقسمتی سے اس کو جوانی میں ہی ڈاکٹر نے کسی بیماری کی وجہ سے لائلاج قرار دے دیا تھا لہٰذا اب وہ میرے والد کے پاس آیا اور کہنے لگا چودری تو تو میرا یار ہے مجھے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے میرا کوئی پتہ نہیں ہے کسی کا ٹائم بھی چل بسوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے اور جو میری زمین ہے وہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں رشتہ دار بچوں سے زمین نہ چھین لے لہٰذا میں چاہتا ہوں وہ زمین میں آپ کے نام کر دوں جب میرے بچے بڑے ہوئے تو آپ ان کو واپس کر دینا تاکہ میرے بعد وہ میرے رشتہ داروں اور بہن بھائیوں سے زمین سے ہاتھ دھونے سے بچ جائیں لہٰذا اس نے اپنے رشتہ داروں میں یہ کہہ دیا میں نے چودری صاحب سے میرے والد سے پیسے لیے ہیں اور زمین بیچ رہا ہوں اب اور پیسوں کی ضرورت ہے میں علاج کروانا چاہتا ہوں اس لیے میں اپنی زمین اس کو بیچ رہا ہوں دوستو آپ کسی کی زمین خریدتے ہیں تو زمین بیچنے والے کے رشتہ دار آپ پر حق شبا کا کیس کر کے زمین کے قیمت دے کر وہ زمین واپس لے سکتے ہیں لہذا میرے والد نے دوست کو اصلا دیں کہ ہم زمین کے بیچنے کے پیسے ڈبل لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کے رشتہ دار زمین واپس نہ لے سکیس وہ تو ایسا ہی ہوا بیس سال بعد میرے والد نے اپنے دوست کے بچوں کو ریونیو آفیسر جسے تحصیل دار کہتے ہیں کہ سامنے پیش کر کے وہ زمین واپس کر دی کہانی میرے والد کی مہربانی اور سخاوت کو نمائع کرتی ہے جس نے ذاتی فائدے کی کسی توقع کی جسے توقع کی کسی 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 ت موسیقی